اسلام علیکم ناظرین نیوزرٹین حیدر آباد کے اس خصوصی ریپورٹ میں آپ کا خیل مقدم ہے آئیے نظرات نے آج کی اہم خبر پر ناظرین موانی نگر پولیس ٹیشن حدود میں ریاست نگر مہنباق حمالیہ فنشن ہال کے خرید مقیم ایک دھر کے چھوٹے سی بات کو لے کر روڈی شیٹرز نے کیا چار افراد پر حملہ آئیے سنتے ہیں زخمی افراد کی زبانی پیش یہ ہمارے نمائنے محمد میراج کی یہ ریپورٹ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں یاسن نگر مہین باق حمالیہ فنشنال شمشو کی قیرانی کی دکان سے میڈیا کے درمیان میں رہ کے بور رہا ہوں وہاں پہ آج صبح میں ہمارے والدہ سید بسم اللہ جس کا نام ہے ہمارے والدہ موٹر لگائے تو ٹاکی بھر گئی تھی گتے تو ان کے بیوی بولے گتے پانی بھر جا رہا میں والبنگ کر دیتی ہوں یہ کر دیتی ہوں وہ کر دیتی ہوں بولے گتے تو ہمارے والدہ خچو پیٹ گئے تو پورا پانی ختم ہو گیا صبح گیارہ بجے سے لے کے تین بے تک پانی نہیں آ رہا ہمارے نلوں میں تو اممہ میں کوئی بولے تو میں اوپر کھولنے کے واسے گیا تھا اور اوپر کھولنے کے واسے گیا تو ان کے شہر تھے کہ آوارے کئی کو آیا لیڈی سیب ہو تو ہاو بھائی اس کیا ہوں گیرے تو اوپر کھولنے کے واسے گیا تھے تو ہمارے بیوی ہمارے اممہ کو بڑے بڑے بات کریں ایسا بات نہیں کرنا نہ بھائی بہتے کہا کر لیتا حین کر رہے تو پہنچھانہ نہیں کرا نہیں اممہ بھائی ان کے گالیاں دیے تو اممہ آئے آواز سن کے تو اممہ واپس میں کوئی نیچے لے کے چلیا رہے تھے تو میں کوئی پھر چھلان کے بولے تو اممہ بولے بات سیدھی کرو بولے تو اممہ کو بولے چل لکل چھلانیاں سے بلکے بولے تو گالیاں دے رہے تھے تو نیچے آجاو بولا نیچے آئے تو پھر اممہ میں کوئی بات ہوں کر رہے تو اندر لے کے چلے گے تو اندر چلے گیا میرا چھوٹا بھائی آیا چھوٹا بھائی آیا تو یہ بھی تھا کتے کا بچہ بلکے گالیاں دینا شارٹ کر رہے میرے بھائی کو مارنا شارٹ کر رہے تو میں باہر لکلا پرزنٹلی باہر لکل کے میرے بچے کی میرے بھائی کی سیفٹی کرا تو وہاں سے گیا گیٹ کے پاس ایک بڑا بمبو تھا وہ بمبو لے کے مارنا شارٹ کر رہے انہوں نے اکھیلے نہیں مارے ایک کا نام خاجہ ہے اور نئے بولے تو بھی سو کے خریب بچے تھے اور مارے سو والے تیس چالیس تھے ہمارے کو دو بھائیوں کو مارے اور ہماری والدہ کو بھی مارے اور ہم لوگا جب گلی کے لوگاں کہ ہمہ کو اندر بھیج دیے تو ہم اندر چلے آگے دروازہ لگا لیے تو ہمارے دروازہ کو توڑے اور ماں توڑ نہیں کوشش کرے ہتوڑی سے مارے اور یہ میرے داتاں توڑ دیے پورا داتاں توڑ دیے اور یہاں پہ آنکھی کے پاس پوری ہڈی توڑ دیے اور یہ سر پہ پورا ڈائمی چھو گیا یہ سیڈ یہ سیڈ کنپٹی میں اور میرے بھائی کو وہاں پہ مارے ان کی بھسلیوں میں مارے ہماری والدہ کا پورا سیر پھوڑ گیا تو یہ ہے تکلیف تو ہمارے بھائی جو مجلس پارٹی میں تھا میں اے جہادن مسلمین اے ایم آئی ایم میں بارہ سال کی عمر سے ہوں میں پورا یاسندگر مہینباق پچھانتا بیک صاحب کے ہاتھ کے نچے رہتا ہوں اب بیک صاحب کو فون کر رہا تو بیک صاحب کا فون نہیں لگنے کی صورت پہ میں ہمارے بڑے بھائی ہمارے صدر سید اکبر اددین آویسی مجلس کے صدر ہمارے بھائی کو فون کر رہا اور اکبر صاحب بولے میں سلیم بیق صاحب کو فون کر رہا ہوں اور کانسلر آدم بھائی کو بھی فون کر رہا ہوں اب جا کے کمپلینٹ کرو اگر پولیس والے ایکشن نہیں لیے تو سوا میں ایم ایم ایل سی لے لے کے تمہارے اوالدہ ہو لے کے دارو سلام آؤں اس کے بعد میں دیکھتا ہوں کئیسا کمپلینٹ پولیس والے نہیں لیتے اور اکبر صاحب کا یہ سپورٹ ہے اور ہمارے گھر کے پاس کراسٹ بولا کے کھڑ گے تو کراسٹ بولوں کے سامنے تکڑے لکال کے گالیاں دے رہے تو کراسٹ بولا کچھ بھی نہیں کر رہے پولیس والوں کے سامنے تکڑے لکالے دو جمبیے جمبیے مار دے تمہیں کراسٹ بولا کچھ بھی نہیں بولے اور جب پھر بہانی نگر پھر بہانی نگر کے ایسائی صاحب آئے اکبر صاحب آپ کو یاد ہوں گا دو ہزار دو میں یاسد نگر خلیل کی بانٹری میں آپ کا جلسہ ہوا تھا اور جب میں آپ کے پر پھولاں بچھایا تھا اور تب سے لے کے آپ تک اے ایم آئی ایم میں ہوں سلیم بیک صاحب کے ہاتھ کے نیچے ہوں کبھی بیک صاحب کو بڑی بات نہیں کرا کبھی لیڈروں سے بڑی بات نہیں کرا جو بھی بسی میں کام ہے مل بات کے کرا تو آج میرے کو ایک بسی چینج کر کے جاتی کی یہ سلا ملا اکبر صاحب میں آپ کو فون کرا اور آپ کو بولا آپ میرے بڑے بھائیے ایسا ایسا میرا فون پھوٹ گیا تو آپ پوچھیں میرے کو تیرا نمبر کہا ہے تو میں بولا میرا نمبر میرا فون پھوٹ گیا تو میں دوسروں کی نمبر سے کہا کیپیای مہربان یا اکبر ادین اویسی صاحب آپ سے رکھویشٹ ہے انساب دلاؤں میرے کو اتنے سال میں آپ کی پارٹی کے ساتھ کام کرا آپ بیک صاحب سے بات کرو بولے میں ابھی تک بیک صاحب کے پاس نہیں گیا انشاءاللہ میں بیک صاحب کے پاس جاؤں گا اور بیک صاحب کو لے لے کے پیس کو جاؤں گا پلیز ہیلپ کرو یا اکبر ادین اویسی صاحب اگر کے ایسی صاحب آئے ایسی صاحب آئے اس کے میں کو بولے دروازہ کھل بہتا میں دروازہ نہیں کھولتا ہوں آپ کے کراسٹ بولوں کے سامن تکڑے لکھا لیں تو آپ کے کراسٹ بولنا کچھ بھی نہیں کرے تو میرے پر بھروسہ کر میں نٹ اٹھا رہا ہوں پوراں کو ماتتا ہوں تو لکھا 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 جب میں لکھلا ایک بھانی نگر پیس میں ایک ایسی صاحب تھوڑے بہت کاؤبریٹ کرے اب بھی میں کوئی فون آیا تھا ہمادیا فنشنال کے پاس کے جتے بھی مغبر سہے اور پولیس والوں کو مغبر ہی کرتے اوہ لگا پورے آٹھ دجنے ملکے بھانی نگر پیس میں بیٹھ کے ہمارے بارے میں کمپلینٹ لکھا رہے تو میں پہلی بات تو یہ بولنا چاہوں گا اور بولے کہتے وہ ڈنڈا لا کے میں مارا میں نماز پریزگار آدمی گیٹ کے پاس کا ڈنڈا وہ ڈنڈے سے مارا پڑے میرے کو تو دنڈا میں کھیچ لیا تھا ہاتھ میں داتاں ٹوڑ گئے یہ آنکھی کے پاس یہ آنکھی کے پاس یہاں پہ میری والدہ کا سر پھڑ گیا میرے بھائی کو فسلی پہ اور وہ بھائی کو آنکھی کے پاس لگیا یہ ناوجبی کا ظلم ہے اور وہ بچے کا آدھرکار چکل لو آدھرکار پہ لوگاں فون کر کے بھائی روڈی ہے اپنے اماباؤ کو مار کے گیا جیل کو بھائی روڈی شٹر ہے اب آدھرکار چکل لو اس کے بعد میرا آدھرکار چکل لو کبھی ایک بھی کمپلینٹ ہے کیا کما کے کھانے والے ہیں ساپ اور ایتے ہادن مسلمین اکبر ادی نویسی کی پارٹی کے ہے صدر ہے اکبر ادی نویسی اور میں گزارش کر رہا ہوں اللہوں کے پر سکتے ست کاروائی کرو اور وہ ایریے میں پورا جوا واری ہے اور پولیس والوں سے بھی گزارش کر رہا ہوں پولیس والے دارا وہ ایریے کو ٹائٹ کرو مہروانی آج میرے ساتھ ہوا کل کسی اور کے ساتھ ہوتا ہمادیا فنشنال شمشو کی دکان بہونی نگر پیس لگتا ایسائی صاحب سے ملاقات ہوئی ایسائی صاحب سے ملاقات ہوئی جب ہم لگا جا کے فریاد کر رہے تھے تو ایسائی صاحب سے کوئی ہم آپ گلا شوکنے ایسائی جو ایک تارے والے پولیس والے رہتے ہمارے سے بحیث کر رہے تھے چلو چلو جتہ پوچھ رہے ہوتا جواب دیو یہ پبلک سے بات کرنے کا پولیس والوں کا لحاظ ہے کیا کیا ہم لوگاں گھنٹے ہیں روڈی ہیں ہمارا کچھ کمپلیٹ لکھالو اس کے بعد ہمارے پر ایکشن لوں آج تک ہمیں ایک لڑے نہیں لڑے ہمارا آدھرکارٹ لیو ہم بھائیوں کا آدھرکارٹ چک کرو پبلک سے ایسا بات کرتے تھا خانون سے گزاریش یہ ہے نا دو جنوں کے نامہ معلوم مزر اور خاجہ اور جتے بھی بچے بیس پچیس جنے آئی تھے سوگے خریب جتے جنے ہمارے اور وہاں پہ دو عورتہ بھی تھے دو تین عورتہ بھی تھے عورتہ بھی ہمارے اور عورتہ ہماری امہ کو مارے یہ دونوں بچوں کو دال کے فیٹون سے مارے وہ لوگا ایک موٹا کوئی آئے کی اور خاجہ مار رہے خاجہ مار بول کے بول رہے اور دو لیڈی سے ایک دبلی ایک کالی سر کی دبلی ہے ایک موٹی ہے گلے پکڑ کے میرے بچوں کو بھی میکو بھی مارے اور لیڈ کے جنگشنگ کا نے ڈھکل دیئے تھے بیٹے میں نہیں جاتی تو میرے بچے کی جان جاتی تھی آج جنگشنگ کے اندر جا کے آیا بچہ میرا ڈھکل دیئے اتھے پورے لوگا مل کے اور عورتہ مارتے مردوان کو بے شرم اور لیڈ کے جنگشنگ کا نے ڈھکل دیئے تھے بیٹے میں نہیں جاتی تو میرے بچے کی جان جاتی تھی آج جنگشن کے اندر جا کے آیا بچہ میرا ڈھکال دیئے اتے پورے لوگا مل کے اور آرتا مارتے مردوان کو بے شرم بے آرتا جو بیچ لڑی میں آکے میرا کولر پکڑ کے میکوڑ کر رہے تھے ہم پیچھانتے نہیں گلگی میں جا کے پچھے دیئے لڑا ہوں اس کو معلوم اس کے نام اس کے خاندانوالے چھے گھر کے نیکے چھے وہ آرتا فوکس کرو آپ ہمارے بھائی کی آکھی دیکھو ڈھکال دو بچوں کی میرے ڈھکال دیکھو میرے کسے مارے نہیں معلوم لٹسے وٹسے کچھ ہاتھ میں تھا ان کے اسے مارے میری آکھی جاتے آتی بچ گئی میری بیا کی اور میرے فسلی میں فریکچر بھی ہو گیا میرے ڈاکٹر بھائی پاہوں سے مارے بچے بچوں کو دونوں بچوں کو چاریس پچاس آدمی تے پوری گلی بھی جماعوں کے ہیری بھی ہے بیٹے کوئی ناثرین نیوزرٹین یادراباد چینل کو لائک شیئر سبسٹریب ضرور کریں اس کے لئے جاتے میں اب ابراہیم اللہ آفیس موسیقی 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 موسیقی